اسلام علیکم دوستو اپنے چنل میں سبی کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو اردو حصہ میں علامہ اقبال اور ان کا اہد اقبالیات کے حوالے سے آج ہمارا پارٹو ہے آج ہم مزید اہم امسیکیوز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ پہلا امسیکیوز ہے لندن یونیورسٹی میں اقبال کس مضمون کے استاد تھے تو عربی کے استاد تھے علامہ اقبال کی شائری کا پہلا دور کونسا ہے تو انیس سو ایک سے انیس سو پانچ اسوی تک ٹھیک ہے اقبال کو کس یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کے ڈگری سے نوازا تو جو میونیخ یونیورسٹی تھی اس نے نوازا تھا مشہور ایرانی مفکر علی شریعتی نے اقبال کو کس نام سے پکارا تو غزالی ثانی یعنی دوسرا غزالی ٹھیک ہے اقبال کا کونسا مجموعہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے تو ارمغان حجاز جو ہے یہ اس کا وہ شیری مجموعہ ہے جو آدھا اردو میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے علامہ اقبال نے فلسفہ کے کس پروفیسر سے بہت زیادہ استفادہ کیا تو آرنل سے اس نے زیادہ استفادہ کیا ہے اقبال نے نالہ فراک کس کی یاد میں کہی تو اس نے گوئیٹی کی یاد میں نالہ فراک کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالات کے بدلنے کا یہ شعر یعنی یہ شعر کس کا ہے تو یہ مولانا زفر علی خان کا یہاں پہ لکھا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میں یہاں پہ کنفیوز ہوں لیکن آپ خود بھی یہاں پہ دیکھ لو کہ کس کا شعر ٹھیک ہے اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جس کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تو یہ کون تھا میر حسن تھا اس کے بعد ہے اقبال کے شعری مجموعے بال جبریل بزرب کلیم اور ارماغان حجاز ان کی شاعری کے کس دور سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ چھوتے دور سے تعلق رکھتے ہیں اقبال نے خودی کی مختصر تعریف کیا بتائی ہے وہ خودی کی جو مختصر تعریف ہے اقبال نے جو بتائی ہے وہ ہے احساس نفس وہ تعاین ذات یعنی اپنے نفس کا احساس اور اپنی ذات کا تعاین اقبال یورپ سے کب واپس ہوئی تو انیس سو آٹھ اسوی میں یورپ سے وہ واپس آئے تھے اقبال کو کس نے غالب کا ماں نوی فرزند کہا ہے تو مالک رام نے اقبال کو غالب کا ماں نوی فرزند کہا ہے انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک علامہ اقبال کی شاعری کا کونسا دور تھا تو یہ اس کی شاعری کا دوسرا دور تھا اقبال کی شاعری کا چوتھا دور کس شاعری مجموعی کے بعد شروع ہوتا ہے تو ارمغان احجاز کے بعد بچوں کے لئے لکھی گئی ایک گائے اور بکری ایک مکڑی اور مکی پہاڑ اور گلہری اور ماں کا خواب وغیرہ نظم اقبال کی شاعری کے کس دور کی ہے تو یہ پہلے دور کی ہے اقبال شاعری کی ابتداء میں کس سے اصلاح لیا کرتے تھے تو مرزا ارشد گرگانی سے اصلاح لیا کرتے تھے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے تلاتمہ دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرہ بھی یہ جو ابی شیر ہم نے پڑھا تو یہ علامہ اقبال کی کس نظم سے اخص کیا گیا ہے تو طلوع اسلام سے اخص کیا گیا ہے طلوع اسلام کے ساتھ ہی علامہ اقبال کی شاعری کے کس دور کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے مطلب تیسرے دور جو شاعری کا تیسرا دور ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے طلوع اسلام کے شاعری مجموعی کے ساتھ تو یہ ہمارا پارٹو مکمل ہو گیا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ